اسلام علیکم معزز ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل سے خیریہ سے ہوں گے معزز ناظرین آج جس مشین یا کاروبار کا ریویو ہم آپ کے لئے لائے ہیں وہ بہت ہی عالی اور شاندار ہے اس ایک مشین سے آپ کو بہت فائدہ اور منافع ہو سکتا ہے اور وہ چاہے آپ ذاتی اپنا منافع کر لیں فائدہ کر لیں یا کمرشل دونوں طرح سے ہی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر طرح کی مشینریز مثلا سلانٹی لیز میکنگ پوٹیٹو فرائنگ کمپلیٹ سیٹ اپ وغیرہ کرشرز گرینڈرز سوپ کا مکمل سیٹ اپ سوپ اور ڈیٹرجنٹس اور دیگر اس طرح کی مشینریز جیسے کہ روٹی میٹک مشین جس پر پلانٹ جس پر نان وغیرہ بھی لگائے جا سکتے ہیں اسی طرح پیڑے بنانے والی مشین اور آٹا گوندنے والی مشینیں وغیرہ ہم تیار کرتے ہیں مکمل معلومات ہمارے یوٹیوب چینل ریولیشن انجنرنگ سرویسز سے اور یہاں ہماری ویب سائٹ وزٹ کر کے www.machineorder.com سے ہر طرح کی معلومات لے سکتے ہیں معزز ناظرین آج جس مشین کا تعرف ہم آپ کو کروانے جا رہے ہیں اس کا کام ہے گائے بھینس وغیرہ کے گوبر سے خاد بنانا اب یہ چاہے آپ اپنی زمینوں پر ڈالنے کے لیے اس میں خاد بنا لیں یا آپ کمرشل لیول پر اسے بنا کر بیچ دے جائیں معزز ناظرین اس مشین کے سٹرکچر کی بات کر لیں تو ویڈیو میں آپ کو مشین نظر آ رہی ہے پچھلی سائٹ پر ایک ٹب لگا ہوا ہے جس میں گوبر ڈالا جاتا ہے ٹب کے بالکل نیچے سائٹ پر دو پائپ باہر کو نکلے ہوئے ہیں جس پر میٹیریل کا کنیکشن کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس بہت بڑی سی ہودی بنی ہوئی ہے مشین کے نیچے ایک سراخ رکھا گیا ہے جس میں سے پانی یعنی گوبر سے لیکوڈ بغیرہ نکلنے کے لیے آگے مشین سے خوشک خاد بن کے نکلنا شروع ہو جاتی ہے یہ مشین کام کیسے کرتی ہے آپ چاہے تو ٹب میں گوبر ڈالیں یہ گوبر پانی ملا کے ڈائلیوٹ کیا ہوتا ہے یعنی پتلا کیا ہوتا ہے یہ گوبر مشین سے گزر کر اس مشین سے پانی نکال کر نیچے ٹب میں گراتی جاتی ہے اور مشین کے آگے سے نکل کر نیچے ٹب میں گر جاتا ہے اور مشین کے آگے سے خاد بلکل خوشک فارم میں نکل آتی ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس بڑی ہودی بنی ہے تو اس کے ساتھ دو پائپ نکل کے ہودی میں جاتے ہیں جسے پمپ کے ذریعے مٹیریل مشین میں آتا ہے ایک پائپ کے ذریعے مٹیریل مشین کے اندر آتا ہے اور دوسرا پائپ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر مشین میں مٹیریل زیادہ ہو جائے تو وہ مٹیریل دوسرے پائپ کے ذریعے واپس ہودی میں چلا جائے اس مشین پر پانچ ہارٹ سپار کی موٹر لگی ہوئی ہے یہ مشین تری فیز کنیکشن پر چلتی ہے آپ اگر چاہے تو سنگل فیز کنیکشن کے لیے بھی مشین آپ کو تیار مل سکتی ہے اس مشین کا یہ نارمل سائز ہے اس سے بڑے سائز میں بھی مشین آپ کو کمپنی تیار کر کے دے سکتی ہے لیکن اس سے چھوٹے سائز میں مشین اویلیبل نہیں ہوتی اس سے تیار شدہ گوبر آسانی سے ڈی کمپوز ہو جاتی ہے جو کہ زمین کی ذرخیزی میں اضافہ کرتی ہے آپ چاہے تو اس مشین کو اپنی زمینوں میں یوز کر لیں یا اس مشین کو لگا کے خاد بنا کے مختلف لوگوں کو بیچتے جائیں اور اچھا حلال رزق کمالیں تو دوستو آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل ریولوشن انجنرنگ سرویسز کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اللہ نگے بان